پلیز لائک اور سبسکرائب اور کلک دا بیل آئیکن تو گیٹ نیو ویڈیو اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ ویلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز ویڈ مومنہ میں تو آج میں بہت ہی مزی کی چکن فیلنگ بنانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے آپ اسے سموسوں رول یا پوکٹ میں فل کر سکتے ہیں بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آتی ہے اگر آپ کو یہ میری چکن فیلنگ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انگریڈینٹس میں میں نے ہاف کپ اوئل لیا ہے اول گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ کا آٹ کر دوں گی اور زیرہ کو ایک سے دو منٹ تک بھونوں گی تاکہ زیرہ اچھے طریقے سے بھون جائے یہ بہت مزی کی فیلنگ بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا اور میرے ساتھ شیئر کرنا دو منٹ ہو چکے تھے زیرہ اچھے سے بون چکا ہے اب جو ہے وہ میں اس میں بنگو بھی آٹ کر دوں گی آپ شملہ میچ یا گاجر بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف بنگو بھی استعمال کی ہے اب میں اس میں بنگو بھی شامل کر دوں گی یہ میں نے آدھا بنگو بھی کا پھول لیا تھا جسے میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے تو میں اس میں آٹ کر دوں گی اور اس کو جو ہے وہ میں پانچ منٹ تک پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے یہ بہت مزے کی فیلنگ بنتی ہے آپ ضرور ٹرائے کرنا اور اسے کسی بھی جیس میں ڈال کے ضرور استعمال کرنا اور مجھے بتانا کہ یہ کیسی بنی مجھے پورا عقین ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اب بنگو بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی تو میں نے اس میں مٹر اور چکن شامل کر دیا یہ دونوں چیزیں بوئل ہیں ایک پاؤں میں نے مٹر استعمال کی ہے اور چار سے پانچ بوٹیاں میں نے چکن کی استعمال کی تھی جنہیں میں نے شرد کر لیا ہے تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے پکاؤں گی تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائیں اب جو ہے وہ میں اس میں ابلے ہوئے آلو شامل کر دوں گی آلو بھی میں نے چار سے پانچ میڈیم سائز کی لئے تھے جنہیں میں نے باریک باریک کٹ کر بول کر لیا ہے اب میں ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی یہ بہت ہی مزے کی بن رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں سپائسیز ایڈ کروں گی اس میں سپائسیز میں میں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کروں گی آپ اپنے حساب سے جو بھی سپائسیز آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ کالی میرچ کی ایڈ کروں گی تو کالی میرچ ایڈ ہو رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اب میں کالی میرچ کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کروں گی اب جو ہے وہ میں اس میں ون ٹیبل کھوٹی ہوئی میرچ کا شامل کر دوں گی تو یہ دیکھیں مزدار سی فیلنگ ہماری تیار ہے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں